اسلام علیکم میری پیاری سی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جناب آج جوہنا لے کر آئی ہوں میں اپنا ایک اور ولوگ میں نے دیکھا کیونکہ میں نے پریویس ویڈیو جو اپنی شیئر کی تھی اس میں آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو بہت پسند کیا تھا تو میں نے سوچا چلیں آج ایک اور ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے ویچھے تو میرا چینل نہیں ہے یہ کہ اس میں میں ولوگنگ وغیرہ کروں کیونکہ میک اپ کا میرا چینل ہے لیکن آج کیونکہ میں نے ویڈیو اس وجہ سے یہ شیوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سوال نہیں بلکہ بڑا سا ولوگ شیئر کیا جائے سو یہاں پہ جو ہے نا میرا آپ کے ساتھ منتھلی ایک سائیکل شیئر کر رہی ہوں کہ میں جیسے گروسری وغیرہ کرنے جاتی ہوں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ میں ایک ہی ٹائم پہ ساری چیزیں کو فنش کر کے آ جاتی ہوں کہ بھئی ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں مجھے اویلیبل ہوں اور مل جائیں سو یہاں پہ جو ہے میں آج کافی ٹو منس کے بعد آئی تنگ گروسری کے لیے میں نکلی تھی ادر وائز جب سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں ڈرائیو نہیں کر رہی ہوں پلس میں آن لائن ہی گروسری وغیرہ کو منگواتی ہوں سو آج بہت ٹائم کے بعد میں باہر نکلی تھی کیونکہ میرا موڈ ہو رہا تھا کہ آج میں باہر جاؤں سو یہاں پہ جو ہے میں آئی وی تھی ڈالر سٹور ڈالر سٹور پہ اگین یہاں پہ نا لائنس وغیرہ انہوں نے بنا دی ہیں مارکس وغیرہ کیا فالو کرو سٹیپ کو اور حرام سے جو ہے نا آپ اپنی چیزیں وغیرہ لیں اور ایک جو سیکشن میں نا آرمسٹ ٹو پیپل ہونے چاہیے ہیں اس سے زیادہ نہیں الاؤڈ ہیں اور یہاں پہ کافی لمبی لائن وغیرہ لگی ہوئی تھی کیونکہ ہمارا بھی جو ایریا ہے ریڈ زون میں آ چکا ہے اور میرے خیال سے جو دوسری سٹیز ہیں ونزر ہے برامٹن ہے جہاں پہ میرے بھائی اور بہن وغیرہ رہتے ہیں سو وہ تو آمین لاکڈ آن کر دی ہے وہاں پہ اور پلس فائن بھی ہوگا کہ اگر کوئی جائے گا کسی کے گھر پہ تو ان کو فائن بھی لگے گا سو اینیویز یہاں پہ میں ڈالر سٹور آئی بھی تھی اور یہاں پہ کرسمس کی کافی ساری چیزیں آگئی تھی تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کافی سارا سمان وغیرہ لے لیا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کافی ساری چیزیں کروائیں گی آن لائن وغیرہ تو روز روز میرا پھر نکلنا بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا یہ کی دفعہ میں تھوڑا بہت سمان لے لیتی ہوں کہنے کو تو یہ ڈالر سٹور ہے لیکن گائز یہ بہت ایکسپینسف ہے کافی ایکسپینسف یہاں پہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں کیونکہ 4-4 ڈالر کی ہے 3-3 ڈالر کی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ چیزیں لینا آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کیا لے رہے ہو اور سیریسی ایون مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے جو چیزیں لی ہیں کہ وہ اتنا سارا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سارا گھر کی کچھ بہت سمان لیا تھا جس میں میری کلیننگ کا سٹف تھا وہ میں نے لیا تھا ساتھ میں بیٹی کے لیے جو ہے اس کی سٹڈی کی تھوڑی بہت چیزیں مل گئی تھیں جو میں اس کو کرواتی رہتی ہوں سو بس یہ کرتے کراتے مجھے 110 ڈالر کا بل پڑ گیا تھا سو میں یہاں پہ بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ بھئی کتنا ہے کتنا ایکسپینٹ کی ہے لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ بھئی اگر آپ ڈالر سٹور بھی جاؤنا تو دیکھ دک کے چیزیں لوگ کیونکہ ہم لوگ 2-2 ڈالر یا 3-3 ڈالر کر رکھے کہتے ہیں کہ only ڈالر سٹور ہے ڈالر رامہ ہے سو اتنا ایکسپینسیف نہیں ہے only ڈالر کی چیز ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپینسیف یہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو 4 ڈالر سک کی چیزیں ملتی ہیں 3 ڈالر کی ملتی ہیں بہت ایکسپینسیف ہو جاتی ہیں سو اینیویز میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے پیشلے جب تھوڑا بہت ویڈیو نکلی ہے اس میں میں نے 2 باکسز بائی کیے تھے جو میں نے کانٹرس پہ رکھوا دیا تھا کیونکہ مجھے جو ہے نا رائس کے لیے اور آٹے باٹے کے لیے ایک نیو باکسز چاہیے تھے جو میں نے سٹوریج وغیرہ رکھنی ہے اپنی نیو بنا رہی ہوں پلس یہاں پہ جو ہے میں آئی ہوں یہاں پہ جو ہے نا لانڈری کی مجھے باسکٹ مل گئی تھی کیونکہ میری اول جو باسکٹس ہیں نا وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا چلو بچوں کے روم کے لیے نا یہ والی باسکٹس لے لوں ایک میں اپنے روم میں رکھوں گی ایک میں اپنے بیٹے کے ایک میں اپنی بیٹی کی کیونکہ بچوں کے رومز الگ الگ ہیں تو سب کے رومز میں الگ الگ ہی باسکٹس ہونی چاہیے ہیں ڈرٹی لانڈری وغیرہ کی سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکشن ہے جہاں پہ آپ کو کلیننگ کے سارے پروڈکس مل جاتے ہیں سو کہنے کو وہی میں آپ کو دکھیں یہاں پہ ون ڈالر کا ہے یا ڈیر ڈالر کر لو یا دو ڈالر کر لو تین ڈالر کر لو تو کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپینسف ہوتی ہیں میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں اپنے دماغ کو بند کر کے دل کو بند کر کے جاتی ہوں کہ بھئی یعنی دماغ مطلب ساری اوپن کر کے جاتی ہوں کہ بھئی آپ کو جو ہے نا چیزیں بہت سوچ سمجھ کے اٹھانی ہے کیا اٹھانی ہے کیا نہیں اٹھانی ہے کیونکہ ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں اللم غللم اور وہ کافی زیادہ پھر ایکسپینسف ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے سوفنر لیا ہے جو کہ فیبرک سوفنر ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا لانڈری میں سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے پلس آپ کے کافی سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ مجھے ہینگرز وغیرہ مل گئے تھے کیونکہ میری ہینگرز کافی زیادہ ٹوٹ چکے تھے اور تھوڑے بہت فنش بھی ہوئے ہوئے تھے میں نے یہاں پہ 3,2,4 ہینگرز بھائی کر لیا تھے 2 ڈالر کے 7 آ رہے تھے جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے یہ چیزیں مل گئیں تو میں نے سوچا چلا کیونکہ اس کی میں ڈالر سٹورز وغیرہ آتی ہوں نا تو اس کی سٹیڈی کا ہی زیادہ تر سمان مغیرہ میں لیتی ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھا بلو رنگ کی باسکٹس ہی یہ ہماری ریسائیکل ہے جب بھی ہماری ریسائیکل وغیرہ گاربیج ہویا جاتا ہے تو ہمیں جو گتے وطے ہوتے ہیں ایک بین میں رکھنے ہوتے ہیں گاربیج الگ رکھنا ہوتا ہے پلس جو ہمارا فوڈ کا جو سٹوریج ہے وہ الگ ہوتی ہے تو یعنی کہ یہ سب چیزیں ہمیں الگ الگ سیپریٹ رکھنے ہوتی ہے ایک ساتھ ہم لوگ نہیں تھرو کرتے تو یہاں پہ چھوٹی بھوٹی بہت اچھے سمان آیا تھا یعنی کہ اتنا زبردست سٹوریج آئی وی تھی بس میں دیکھ دیکھ وہ ہو گئی تھی کہ پاگل ہو گئی تھی میں میرا دل تھا کہ میں یہ لے لوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں بھی کنٹرول کرو کیونکہ ابھی مجھے اپنے یعنی کہ گروسری کے لیے بھی جانا تھا پلس مجھے ایک ایڑیا ہے جو ہے ہوم سینس کے نیم سے مجھے وہاں پہ بھی جا کے اپنے گھر کی چیزیں اٹھانی تھی میں نے کہا نہیں یہ میں اگلے منت کے لیے رکھتی ہوں اگر ہوا تو انشاءاللہ اگر دنوں میں جا کے دوبارہ دیکھوں گی تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں وغیرہ ہیں یہاں پہ سٹوریج ہے یعنی کہ گلاس کے جارز جہاں پہ آپ اپنے سپائسز وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے کانچ کے تھے بہت زبردست تھے اچھا میں کانچ کے جو ہے نا لینے میں تھوڑا سا درتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا کہیں گرنا جائے لیکن کانچ کے جو ہوتے ہیں سیف بھی ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں آپ 3 منز یا 6 منز یا 7-8 منز آپ چلا سکتے ہو لیکن زیادہ تر آپ پلاسٹک کی چیزیں وہاں رکھ نہیں سکتے کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو چیزیں ہوتی خراب بھی ہو سکتے ہیں بی پی اے ہو بی پی اے فری ہو تو وہ it's fine سو یہاں پہ جو ہے مجھے مل گئی تھی سالٹ ان پرپر کا جو کنٹینر ہوتا ہے وہ مل گیا تھا تو وہ میں نے یہ اٹھا لیا اور بہت کیوٹ تھا تب ہی میں نے لے لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ چھوڑے چھوڑے بال لے لی ہوں یہ ہے پوڈنگ کے میں ایک پوڈنگ سے وغیرہ بناتی ہوں تو میں نے سوڑا چلو اس کے لیے میں یہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ کافی اچھے مل جاتے ہیں اور اس میں کافی ساری آپ چیزیں بنا کے رکھ سکتے ہو سو وہاں پہ ہماری گروسری وغیرہ دن ہو گئی تھی اور میں نے سارا سامان اپنا لوٹ کر کے کار کے اندر تو اب آگئی تھی میں فود بیسک یہ جو ایریا ہے ایک ہی جگہ سے میں ساری ایک ساتھ شاپنگ وغیرہ گروسری بھی کر لیتی ہوں اور میری تھوڑی با شاپنگ بھی ہو جاتی ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں سامان لے رہی ہوں یہ جو ہے حلال سیکشن بلکل بھی نہیں ہے حلال سیکشن ان کا بلکل ڈیفرنٹ ہے سو جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے ہوا یاد آیا ہے میں نے تو یہاں پہ گروسری کا بھی ویڈیو شوٹ کرنی تھی لوگ تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ویڈیو وغیرہ بناؤں لیکن میں نے سوچا کہ نہیں میں تھا تھوڑا بہت اس طرح سے کروں گی تو یہاں پہ مجھے ویڈیوٹیبلز مل گئے تھے جو میں ہمیشہ لیتی ہوں اور یہ میرے گھر میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کیونکہ میں اگر رائس پناوں یا میں ویسی ویڈیوٹیبلز چکن گریل کرتی تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ویڈیوٹیبلز وغیرہ بھی گریل کر دیتی نمک کالی مرچ ڈال کے لیمن ڈال کے بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کھائیں سو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے سیکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائنز وغیرہ ادھر بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ بہت آپ کو احتیاط کرنی کی ضرورت ہے سو یہ جو تھا نا یہ ڈاک سیکشن تھا افکورس میرے پاس ڈاک کیٹس وغیرے پیٹس وغیرے بلکل بھی نہیں میں بلکل بھی نہیں رکھتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا پیپر سپلیٹس وغیرہ تھی تو میں نے جب اس کو دیکھا تو تھوڑی مجھ ایکسپینسیف لگی کیونکہ میں جو ہونا پیپر سپلیٹس ضرور لازمی گھر پر رکھتی ہوں اسپیشلی فرائیڈی سیٹرڈی سنڈی بچوں کی چھٹی ہوتی ہے سو وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں تو پھر ڈشیس وغیرہ ہوتی ہیں حالکہ ڈش وغیرہ ہے ڈش واشر بھی ہے لیکن جو ہے نا ان کو ہر دو 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 تین دی منٹ پر کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے تو میں پیپر پلیٹس ہی رکھتی ہوں تاکہ وہ سی میں کھائیں اور وہ پھر ٹیسپول ہو جائیں اور وہ گاربیج ہو جائیں سو یہاں پہ ملے ٹیشو کا باکس ضرور چاہیے تھا تو میں نے یہ لے لیا اور تھوڑا بہت جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کلیننگ کا سٹف ہے سو یہ سیم ویسے یہ جیسے اپنے ڈالر سٹور پہ دیکھا تھا سو یہاں پہ انہوں نے یہ سیل لگائی بھی تھی جو کہ 3.99 کا پر پرسن ایک بندہ جو ہے فیملی لے سکتا ہے ایڈون نو کیونکہ ان کی ایک ہوتی ہے ڈیلز وغیر چلتی ہیں جس میں اگر 3.99 کا ہوتا ہے تو 1 ڈالر کی سیل لگی بھی ہوتی ہے میں نے تو بالکل بھی نہیں لیا کیونکہ میں نے ابھی جو ہے کافی سارا سٹوف اسی طرح کا لیا ہو تھا تو وہ میرے پاس ابھی گھر میں رکھا ہو ہے تو فالتو کی جو چیز میں پھر لیتی نہیں ہوں یہ جو برو رنگ کی میں نے باٹل اٹھا یہ یہ ہے ہمارا وینٹیکس یعنی کہ یہ ہمارے شیشے وغیرہ جو ہوتے ہیں میرور وغیرہ یہ ان کو کلین کرنے کے کام آتا ہے یہ مجھے بہت ضروری تھا لینا تو یہ جو ہے میں نے پرچیس کر لیا تھا پلس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایروکس کی ہے اور سائت میں یہ جو ہے بہت اچھی کی سمیل آ رہی تھی لیکن انہوں نے یہ سکس فورٹی نائن یا سیون ڈالر کا لگایا وا تھا تو میں نے واپس یہ رکھ دیا یہاں پہ میں نے یہ گلیٹ کے چھوٹی چھوٹی سی بارٹل یہ تھے فائیو ڈالر کی ون لگی ہوئی ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہو پلس یہاں پہ مجھے ڈش واشر کے لیے لیکوڈ سوپ چاہیے تھا تو وہ بھی میں نے جو ہے پرچیس کر لیا تھا لے لیا تھا سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہوں یہاں پر آئی ہوں تو یہاں پہ کوکیز کی سیل لگی ہوئی تھی جو کہ سیونٹی سیونٹس کی تھی میں نے تو کبھن فائیو سکس کوکیز ہوئے اٹھا لیا تھا کیونکہ بچے یہاں لے بہت شاک سے کوکیز کھاتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہی ہوتا ہے کھانے کو اور بہت مہنگا ہوا تھا اتنی مہنگی انہوں نے گراسری کر دی ہے کہ اللہ کی پناہ میں تو دیکھ کے پریشان ہو گئی ٹیمانٹر جو یہاں پہ انہوں نے لگائے تھے تھری ڈالرز کے تھے اور میں تو بس ایسے جیسے ابھی گرتے گرتے میں گروں گی تو میں نے سوچا نہیں اب میں جاؤں گی اپنے سنجے کو چھٹی ہوگی تو ہزبن کی تو ان کے ساتھ جا کی جو ہے نا ہمارا ایک بال فوٹ ہے وہاں سے جا کے دیکھ کر آتی ہوں کہ وہاں پہ ان کی کیا پرائس ہے کیونکہ سمٹم ان کی بہت اچھی ریزنیبل پرائسز میں چیزیں مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی ہیں گرین سبزیاں اور ٹیماتوز وضائے سب میں وہی سی دیکھوں گی اب یہاں پہ ہم آگے ہیں ہمارے ہوم سینس میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اکثر اپنی چیزیں گھر کے یہیں سی بائی کرتی ہوں سو یہاں پہ مجھے لینے تھی اپنے لئے سائٹ ٹیبل میرے کارنر کا ایڑیا جو بلکل بھی سیٹ نہیں ہوا ہوا تو وہاں کے لئے مجھے سائٹ ٹیبل چاہیئے تھی تو مجھے کافی پسند آئی تھی تو میں نے کہا چلو میں جا کے اب دیکھتی ہوں لیکن وہ غائب ہو گئی تو یہاں کا مسئلہ یہی ہے کہ چیز آتی ہے تو اسی وقت اٹھاؤ ورنہ وہ چلی جاتی ہے سو یہ سیونٹی نائن ڈالر کی تھی اور مجھے اتنی پسند آئی تھی لیکن ایک پیر جو تھا صرف ایک پیر بھی نہیں تھا سوری یہ صرف ایک سیونٹی نائن کے تھا یہ مجھے پسند آیا تو یہ لیکن کافی چھوٹی تھی یہ بھی سیونٹی نائن ڈالر کی تھی سو یہ والا مجھے بہت پسند آئے تھا تو اس کی پرائس بھی بہت ریزن ایبل تھی 34 ڈالر ای تینک اتنی کر کے تھی اور کافی اچھا یہ مجھے لگا اور یہاں پہ ایک اور مجھے پسند آئی لیکن یہ اتنی ہیوی تھی کہ مجھ سے ہوا ہی نہیں کہ میں اس کو نیچے اتار کے دیکھوں کہ کیسا ہے پلس میرے ہاتھ میں کیمرا فون تھا تو میں نے کہا کہ یہ نو کہ فون ٹوٹ جائے یہ چیز ٹوٹ جائے تو میں نے کیا نہیں سو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میررر ہے اس پہ بھی سیل لگی ہوئے تو یہ تھا 72 ڈالر کا میررر لیکن سیل آپ یقین کریں انہوں نے لگائی ہوئی تھی 71 یا 70 ڈالر کی سیل تھی سوری 75 کا تھا میررر اور 70 ڈالر کی سیل لگائی ہوئی تھی سو مجھے میرے لئے ورک نہیں کیا تو یہاں پہ جو ہے میں آئی وی تھی میررر لینے کے لئے کیونکہ مجھے جو ہے نا لانچ کے لئے چاہیی تھا ایک میرر جو کہ سٹینڈنگ میرر ہوتا ہے سو مجھے یہ بہت پسند آئے تھا اتنا مجھے دل کیا کہ یہ میں لے لوں لیکن اس کی پرائس تھی 170 ڈالر اور اگر یہ میں پرچیس کرتی تو 180 180 not 180 184 185 تک کی پڑ جاتی لیکن جو ہے میں نے یہ نہیں لیا تو یہ جو ہے میں نے یہاں پہ ایک اور میرر دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا چلو میں یہ دیکھ رہی جو 3 میررز ہیں تو پھر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا سو یہاں پہ جو ہے میں نے یہ والا میرر لیا جو کہ مجھے کافی اچھا لگا اور ریزنیبل پرائس میں مجھے یہ لگا تو میں نے اس کو جو ہے نا بک کروا کے یہ میں نے بک کروا لی تھا میں نے کہا میں جاتے وقت جس کو لے لوں گی اب یہاں پہ جو سیکشن ہے یہ ہے ہمارا ٹاویلز کا سیکشن یہ میرا یعنی کہ واشروم کا سیکشن آپ کو ٹاویلز وغیرہ اور واشروم کا سارا سامان مل جاتا ہے تو یہ جو تھا 14 یا 15 ڈالر کا صرف ایک تھا جس میں آپ کو سارا سامان آپ رکھ سکتے ہو اپنے ہینڈ سوپ اپنا سوپ جو بار سوپ ہوتے ہیں وہ چیزیں اور مجھے جو چاہیے تھا واشروم کے لیے بات میٹ تو مجھے جو ہے یہ والا بہت پسند ہے تھوڑے یہ اتنا اچھا ورک کیا ہے تو میں نے بس کہا کہ نہیں یہ میں لے لیتی ہوں یہ 12 ڈالر کا تھا لیکن یہ کافی چھوٹا میٹ ہے لیکن بہت اچھا بہت اچھا ہے تو میں نے یہ پرچیس کر لیا تھا اور یہاں پہ پھر مجھے ایک اور واشروم میٹ نظر ہے میں نے کہا چلو تو میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ میرے ہزبنڈ جا رہے تھے کہ کوئی اس طرح سے ملے کہ جو آرام سے اچھا بھی لگے اور آرام سے ایزی جو ہے ہمارے واشروم کے ڈور سوگرہ بھی اوپن ہو جائیں تو مجھے لیکن وہ اچھے نہیں لگے تو میں نے وہ ہی لیے جو میں نے پہلے پرچیس کیے تھے تو یہاں پہ میں آ جاتی ہوں ہمارے میک اپ سیکشن میں یہاں پہ میک اپ سیکشن اور یہاں پہ میک اپ ریولیشن کی مل گئی یہ کانٹر جو ہے پیلٹ ویسے مجھے چاہیے تھا یہ کریمی کانٹر پیلٹ کیونکہ میرے پاس نہیں تھا لیکن میک اپ ریولیشن کا جو ہے نا ایک میرے پاس پیلٹ ہے وہ ہے پاڈری میں تو میں نے کہا نئی اب میں یہ والا لے لیتی ہوں پلس یہاں پہ برشیس تھے برشیس میرے پاس کافی ہیں تو میں نے نہیں لیے کیونکہ ابھی لاسٹ ون تھی میں نے یہ پرچیس کی اور یہاں پہ مجھے میک اپ ریولیشن کی ایک اور پیلٹ مل گئی اور میں گائز لے لیا کیونکہ میک اپ میرے بغیر اور میں میک اپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں مجھے جہاں پہ بھی جاتی ہیں نا مجھے میک اپ چاہیے ہوتا ہے یہاں سے تو میں سپیشلی میک اپ لیتی ہوں ضرور چاہے کچھ بھی ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے میں آگئی ایک اور سیکشن میں جو کہ ہے ہمارا یہ ہائیڈریٹڈ جو ہوتے ہیں انڈر آئی ایڈیا پہ آپ لگاتے ہیں تو یہ پیل آف ماسک کہہ سکتے ہیں ناٹ ساری پیل آف ماسک یہ ہے ماسک ہوتے ہیں جو انڈر آئی ایڈیا پہ لگاتے ہیں جو آپ کی پفی آئیز ہوتی ہیں ٹائیڈ آئیز ہوتی ہیں تو ان کو ریلیکس کرتا ہے بہت اچھا ہے تو یہ میرے پاس آئی ماسک اور جو تھے ناٹ فینش ہو گئے تھے تو میں نے سوچا چلو میں یہاں سے پرچیس کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ بائی کر لیا تھا ایک اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سوری میں تھوڑ سا آئی تنگ ہینڈ ہے یا کیا چیز ہے جو ماسک ہی ہے یہ جو سامنے آرہا تھا اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس ماسک یہ وائپ سپڑے میں جو کافی اچھے ہیں اور ساتھ میں کلینزنگ فارم وغیرہ بھی ہیں جو کہ کافی اچھے یہ بھی ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوا تھے یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ تین تین چار چار لوگ گھسے ہوئے تھے تو مجھے جو ہے نا سیف فیل نہیں ہوا تو میں کافی ڈرڈر کے ویڈیو کو شوٹ کر رہی تھی پلس جو ہے نا میں پھر یہاں سے فوراں چلی گئی میں نے کہا نہیں بھئی یہاں پہ بہت لوگ کھڑے میں تو میں اتنا پھر یہاں سے ہٹ گئی میں نے کہا نہیں میں بات میں آتی ہوں یہاں پہ سو اس کے جو دوسری سائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بریشیس ہیں بیوٹی بلینڈرز ہیں ساتھ مجھے جو تھا آئی لیشیس پرچیس کرنی تھی لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں میں نے ایک جگہ سے آئی لیشیس بنگوائی ہے اور وہ جو ہے ان کا میں ڈسکانٹ کورٹ دے دوں گی آپ اس در سے میرے ڈسکانٹ کورٹ سے گر آپ پرچیس کریں گے تو آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ملے گا سو ضرور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور وہ آئی لیشیس پرچیس کریں کہ وہ کافی اچھی اور انشاءاللہ میں آنے والے ڈیس میں اس آئی لیشیس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہاں پہ میری توہ ہو گئی تھی شاپنگ وغیرہ کمپلیٹ اور پھر جو ہے میں پھر گھر پہ گئی ہوں گھر پہ جا کے جو ہے نا میں نے اپنے ہیر کلر کو ڈائے کیا کیونکہ میں نے جو ہے سیلی ہینسن سے میں نے بائی کیا تھا ارکیٹک فاکس کا ہیر کلر جو کہ کافی اچھا ہے اس ہیر کلر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کیمیکل فری ہے اور اس میں ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے ہیر ڈیمیج ہوں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ہیر کلر کرنا پسند ہے جیسے مجھے بہت پسند ہے میں ہر دو تین مہینے بعد جو ہے نا اپنے ہیر کلر چینج کرتی رہتی ہوں کبھی کوئی کلر کبھی کوئی کلر یوز کرتی ہوں میں نے ہر طرح کلر یوز کیا ریڈ مرون پرپل اور آنے والے دیس میں میبی بلو بھی شروع کر دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب اور یا دونٹ فرگیٹ تو ترن آن نوٹیفیکیشن بیل تو آپ جو ہے میری ویڈیو کو miss out نہ کر سکیں میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو پہ till then اللہ حافظ